ہیلو فرنڈز بہت سارے لوگ یہ معلوم کرتے ہیں کہ ہم کو زوم ایپ کے ذریعے سے جو ہم لوگ پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں یا سکھاتے ہیں یا کچھ اور کرتے ہیں تو ہم لوگ زوم میں کیسے ہم لوگ سائن این کریں یعنی ای میل کا ذریعے سے اس کو ہم کیسے لاغ ان کریں کیسے ہم وہ کریں تو اس کا طریقہ اس کے اندر بتایا جا رہا ہے جوائن ای میٹنگ یہ یہ ہے کہ آپ کو اس میں آپ کو اپنا کوئی نام وغیرہ ایڈرس وغیرہ ای میل وغیرہ نہیں کرنا ہے بلکہ آپ کو جو آئی ڈی دی جائے گی وہ آئی ڈی ڈال کر کے آپ یہاں پر اور جوائن ای میٹنگ کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ اس کو اپنے نام سے ایس کو اوپن کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کو یہاں سے سائن ان کرنا ہے تو سمپل ہی ہم اس کو ٹچ کر دیتے ہیں سائن ان کریں گے یہاں پر یہ دیکھیں یہ تین اوپشن ہم کو یہاں پر دے رہا ہے کہ ای میل پاسورڈ اور نیچے یہ دے رہا ہے ایسے سو گوگل فیس بک تو اگر ان میں سے آپ تینوں میں سے کوئی بھی اگر آپ نے ایک آنٹ بنایا ہوگا ہے تو سمپل اس پر ٹچ کر دیجئے تو اسی کے ذریعے سے آپ کا یہ اوپن ہو جائے گا تو نورمال ہم کیا کرتے ہیں اپنے گوگل کے ذریعے سے ہم لوگ اس کو اوپن کرتے ہیں تو یہ جو گوگل والا اوپشن ہے تو اس پر اوکے کر دیتے ہیں تو جیسے ہی اس پر اوکے کریں گے تو ہماری جو گوگل جو ہے ای میل آئی ڈی بغیرہ جو ہماری بنی ہوئی ہے تو وہ ہماری یہاں پر آ جائے گی تو جیسے یہ بنی ہوئی ہے تو یہاں پر ہم لوگ اس کو سمپل اس کے اوپر ٹچ کریں گے یہ دیکھیں یہ ہماری ای میل آئی ڈی یہاں پر بتا رہا ہے جو بھی ہمارا نام ہے تو یہ میل آڈیاں بتا رہا ہے تو ہم اس کے اوپر ٹچ کریں گے اور ٹچ کر کر کے جیسے ہم ٹچ کریں گے تو یہ فوراں کھلنا شروع ہو جائے گی یہ دیکھیں یہ زوم ایکسز مانگ رہا ہے یہ مانگ رہا ہے آپ کی برت ڈیٹ کیا ہے تو وہ ہم کو یہاں پر لکھنی ہے تو یہاں پر جیسے ہم وہ کر دیں گے یہ فیل کر دیں گے تو وہ ہماری یہاں پر آ جائے گی جیسے مثال کے طور پر ہم یہاں لکھ دیتے ہیں اگسٹ اور ڈے ہے ٹونٹی ون اور ایئر ہے فور ایکزامپل ہم لوگ یہاں لکھ دیتے ہیں اس میں دوہزار دس یہ انیس سو نبی ہم لوگ یہاں پر ڈال دیتے ہیں تو دیکھیں یہ کنٹینیو کا یہاں اپشن آ گیا ہے تو آپ اس کو یہاں ساگے کنٹینیو کر دیجئے یہ دیکھیں یہاں پر لکھا ہوا آ رہا ہے کریٹ ایکاؤنٹ تو جیسے ہم اس پر اوکے کریں گے کریٹ ایکاؤنٹ پر تو یہ ہماری یہاں پر یہ دیکھیں یہ کھل رہا ہے تو اب ہماری یہ آئی ڈی کے ذریعے سے کھل رہے گا یہ دیکھیں یہ پورا کھل کر کے ہمارے سامنے آ گیا ہے اب اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس میں ہم خود بھی دوسروں کو جوڑ سکتے ہیں یعنی اگر ہم کو کسی کو پڑھانا ہے تو پھر اس کے ذریعے سے نیو میٹنگ کا اپشن ہے تو نیو میٹنگ ہم لوگ یہاں جیسی ہو کے کریں گے تو ایک نیا پیج ہمارے سامنے کھل کر کے آ جائے گا اور اگر ہم کو جوئن کرنا ہے کسی اور کو تو پھر وہ یہاں جوئن کا آپشن ہے اور یہ یہاں شیئر ڈول ہے کہ ہم کو کتنے بجے کب کس کا کیا وہ آنا ہے وہ دیکھ رہا ہے اور یہاں یہ سکرین یہ بہت اچھا آپشن ہے سکرین شیئر کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی سکرین کسی کو بھی یہاں سے شیئر کر سکتے ہیں بے رہیال یا میٹنگ آئی ڈی وغیرہ ہم کو ڈالنی پڑے گی میٹنگ آئی ڈی وغیرہ ہم ڈال کر کے کسی کو بھی اپنے موبائل کے سکرین شیئر کر سکتے ہیں تاکہ ہمارے فون کے اندر سے اگر ہم پڑھانا چاہ رہے ہیں تو اس میں جو کتابیں ہیں جو بھی ہماری بکس وغیرہ ہیں جو بھی چیزیں ہیں تو ان کو ہم سکرین شیئر کر کے پڑھ سکتے ہیں سمجھ سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں تو بہرحال اگر ہم کو اپنے ای میل وغیرہ کے ذریعے سے لوگ ان کرنا ہے تو پھر اس طریقے سے ہم کر سکتے ہیں اور اگر وہ نہیں ہم کو کرنا ہے تو پھر سمپلی جہاں پر جوئن آئی میٹنگ کا آپشن آتا ہے وہاں پر آپ کر سکتے ہیں آپ کو آئی ڈی وغیرہ ڈالنے نہیں پڑے گی اور اگر آپ نے آئی ڈی سے لوگ ان کیا ہوا ہے تو پھر جوئن کا یہ اپشن آ رہا ہے اگر آپ کسی کی میٹنگ جوئن کرنا چاہتے ہیں تو پھر سمپلی آپ کو یہاں سے کرنا ہے اور اگر آپ کو نیو میٹنگ چلو کرنا ہے آپ کو کسی کو پڑھانا ہے اور دوسری لوگوں آپ کو شامل کرنا ہے اپنے ساتھ میں یعنی دوسری لوگ آپ کے ساتھ شامل ہونا چاہ رہے ہیں تو پھر آپ کو یہ نیو میٹنگ کا جو اپشن ہے یہ آپ کو تچ کرنا پڑے گا یہاں سے اب یہاں پر دو آپشن آ رہے ہیں ویڈیو آن اگر آپ ویڈیو آن کریں گے تو مطلب یہ ہے کہ آپ سامنے والے کو دیکھیں گے اور اگر ویڈیو آف کر دیں گے تو پھر سامنے والا آپ کو نہیں دیکھ پائے گا صرف آپ کی آواز سن پائے گا تو اس کو آن کر دیں اگر آپ کو ویڈیو چالو رکھنی ہے اور دوسرا یہ ہے یہ جو ہے پرسنل میٹنگ آئیڈی مانگ رہا ہے مطلب یہ اگر آپ اس کو آن کر دیں گے اور اسٹارٹ ایم میٹنگ کریں گے تو دوسرا بندہ جب ہی آپ کے ساتھ شامل ہو سکتا ہے جب اس کے پاس یہ آئیڈی ہو جو یہاں پر دکھا ہوا رہا ہے جب اسے یہ فائی ون ایٹ وغیرہ یہ جو لکھا ہوا رہا ہے تو جب ہی آپ کے ساتھ شامل ہو سکتا ہے جبکہ آپ اس کو یہ آئیڈی دیں گے یا آپ پرسنل لنک بھیجیں گے لیکن اگر آپ اس کو آف کر دیتے ہیں اور پھر آپ اسٹارٹ ایم میٹنگ کرتے ہیں تو پھر یہ ہے کہ کوئی بھی بندہ آپ کے نام سے سرچ کر کے کوئی بھی بندہ آپ کے نام سے سرچ کر کے آپ کے ساتھ میں شامل ہو سکتا ہے تو یہ طریقہ ہے یہ دیکھیں یہ نئے شریح سے آ رہا ہے got it لکھا ہوا ہے تو اس کو allow کر دیں گے تو یہ ہمارے سامنے کھل کر کے آ جائے گا پھر اس میں بھی دیکھیں یہ کئی طریقے ہیں یہاں پر unmute والا option آ رہا ہے نیچے unmute کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی آواز دوسرے کو نہیں جائے گی اگر آپ کچھ پوچھنا چاہیے گے تو نہیں پوچھ سکیں گے تو آپ کو سیمپلی اس کو touch کرنا ہے آپ اس کو touch کر دیں گے تو آپ کے آواز دوسرے کے پاس جائے گی interactive video کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے والا آپ کو نہیں دیکھ پائے گا سامنے والا آپ کو نہیں دیکھ پائے گا فلحال لیکن اگر آپ اس کو touch کر کے یہ نشان ہٹا دیں گے یہاں سے یہ نشان اگر آپ ہٹا دیں گے تو پھر آپ دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں دوسرا آپ کو دیکھ سکتا ہے سے ٹوپٹو کر سکتے ہیں اور پارٹی سپنٹ کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ اس پہ OK کریں گے پارٹی سپنٹ کے اوپر تو آپ اس کے اوپر ٹج کریں گے اور یہ ہے دیکھیں доاشوالوں مانگ رہا ہے تو آپ اس کو اللہ کر دیجئے اوڈیو ہے ملٹی میڈیا بگر ہے یہ سارے آپ کو کر دیجئے یہ کرنے کے بعد میں پارٹی سپنٹ کا یہ جو آپشن آرہا ہے تو یہاں سے آپ ایسا کریں گے جیسے آپ اس کو ٹچ کریں گے تو آپ کو ایک لنک آئے گا یہ دیکھیں یہاں پر یہ لکھا ہوا رہا ہے invite a link تو یہاں پر آپ invite کر سکتے ہیں سامنے والے کو یہ جیسی آپ یہاں اس پر touch کریں گے invite والا جو option یہ ادھر آ رہا ہے تو اس پر آپ جیسی آپ touch کریں گے تو آپ کے سامنے یہ آئے گا کہ جو لنک ہے آپ message کے ذریعے بھیجنا چاہ رہے ہیں gmail کے ذریعے بھیجنا چاہ رہے ہیں email کے ذریعے بھیجنا چاہ رہے ہیں یا copy link کے ذریعے پر تو آپ simple اس کو copy link کر لیجئے whatsapp پر اپنے گروپ بنایا ہوا ہے whatsapp پر بھیج دیے message میں کسی کو بھیجنا چاہ رہے ہیں تو وہاں جا کر کے اس کو copy paste کر دیجئے تو سامنے والے کے پاس link چلا جائے گا اور وہ link کو open کر کے آپ کے ساتھ میں join ہو جائے گا یہ طریقہ ہے اور share کا جو ہم نے option آپ کو بتایا تھا یہ share کا بہت اچھا option ہے یہاں سے دیکھیں ہم آپ کو اس کو کر کے بتا دیتے ہیں یہ share کا جو option ہے اب اس پر touch کریں گے تو یہ دیکھیں comments, web url, bookmas, screen اس کے دنے والا بہت اچھا option ہے آپ جب اس کو جیسے ہی آپ اس کو اس screen کو touch کریں گے تو اس screen والے option پر touch کرتے ہی آپ کے mobile کی تمام چیزیں سامنے والے کے پاس show ہونا, ظاہر ہونا یہ دیکھیں یہ پورے mobile کی screen ہے اس کے سامنے کھل کر کے آ جائے گی تو یہاں سے ہم جو بھی اس کو سمجھانا چاہ رہے ہیں جو بھی بتانا چاہ رہے ہیں وہ سب ہم اس کو سمجھا سکتے ہیں بتا سکتے ہیں کچھ بھی پڑھا سکتے ہیں اور اس کا ایک اور فائدہ یہ یہ دیکھیں ذرا سے جو یہاں نشان آ رہا ہے تو اس نشان پر آپ touch کریں گے تو یہاں پر آپ کو ایک pen کا نشان بنا ہوا دکھ رہا ہے یہ دیکھیں یہاں zoom کر کے دیکھ لیجئے pen کا نشان یہاں بنا ہوا آ رہا ہے جب آپ اس پر touch کریں گے تو اس pen پر ہو کے کیجئے یہ دیکھیں بہت سارے ہو آ رہے ہیں یہاں سے آپ کوئی بھی pen لے سکتے ہیں میں مثال کے طور پر میں pen لے لیتا ہوں یہاں سے color select کر لیتا ہوں تو اس کے ذریعے سے آپ کسی بھی چیز کو یہ دیکھیں آپ کسی بھی چیز کو کسی بھی چیز کو مارک کر سکتے ہیں کہ مثال کے طور پر مجھے یہ سمجھانا ہے مجھے وہ سمجھانا ہے تو جہاں بھی آپ نشان لگائیں گے وہی چیز آپ ملک کسی چیز کو highlight کرنا ہے تو آپ یہاں سے کر سکتے ہیں پھر یہاں سے آپ killer کرنا چاہیں گے تو یہ سب کا سب یہاں سے کا option ہے کس طریقے ساپ کیا کیا کر سکتے ہیں تو ان تمام چیزوں سے فائدہ اٹھائیے اور meeting join کیجئے اور اپنی پڑھائی لکھائی جو بھی کچھ آپ کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیجئے تو یہ طریقہ تھا zoom meeting میں sign in کر کے اور اس میں اپنی جو ہے google ID سے account open کر کے اس کے ذریعے سے اس طریقے سے آپ وہ کر سکتے ہیں شامل بھی ہو سکتے ہیں خود بھی اور دوسروں کو بھی شامل کر سکتے ہیں